تو جب مندر کی میں نیو رکھ رہے تھے بھائی صاحب جب پتھر کی پوجہ ہو رہی تھی تو مجھے یہ سومنات کا مندر یاد آ رہا تھا اور قارن ہے اس کا سومنات کے مندر کی پیٹ پہ پوری زمین وف کے پاس چلی گئی ہے سورت کا منسپل کورپریشن کا آفیس پہ دعویٰ ہے آپ کے پاس نہیں ہے تاج محل پہ دعویٰ ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا شطرو کھل لم کھل لڑاں کا ڈال رہا ہے دلالوں کی وجہ سے میں نہیں جانتا یہ قانون کب ہٹے گا نہیں ہٹے گا لیکن میں ایک بات ضرور بار بار کہنا چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے اپنا نام اس میں نہیں لکھانا چاہتا اس کو معلوم تھا اس نے کیوں نہیں بتایا لوگ ناراض بھی ہوں گے میرے اس پولنے سے تب بھی مجھے اس بات کی چندہ میں ہے اس لئے آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے یہ آندر پردیش کے ہائی کوٹ کے جج کا observation ہے یہ میرا نہیں ہے انہوں نے اپنے observation میں کہا ہے کہ بھارت کی جو total land ہے total بھومی ہے اس بھومی میں سب سے بڑا حصہ ریلوے کے پاس ہے دوسرے نمبر پر defense کے پاس ہے تیسرے نمبر پر وف کے پاس ہے اور simplify اس لئے کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو اور confused ہیں وف کی پروپرٹی زمینیں الگ ہیں اور 22 کروڑ الگ زمین پر ہیں آپ کہاں ہیں بھارت ماتا کیجئے بس ہو گیا کام مجھے بتائیے یہ تو پورے راشت کے اسٹھت کا پرشن ہے اس میں برامر بنیا تھاکر دلت یادب کیا کرے گا نہیں جاننا چاہتے ہیں اور ہماری اور آپ کی چپی اتنی خطرناک ہے کہ 370 ہٹ تو گیا جس کی بڑی چرچہ تھی پارٹی کے مینیفیسٹوں میں 370 ہر بار آتا تھا لیکن جو اس سے زیادہ خطرناک تھا اس پہ نہیں بیٹھے ہزاروں ڈسکشن کشمیر پہ ہوں گے سیریز چلے گی ہر سنگٹھن سیریز چلا رہا ہے کیونکہ گنتی کرنی ہے ہم نے پانچ ہزار اس پہ سمینار کیے سچ بات نہیں بتائی ہے 370 ہٹ گیا اچھی بات کتنے ہندو جا کے بسے بڑی جلدی تھی نا لوگوں کو کہ ہٹتا ہی ہمیں بہاں زمین ملے گی کتنے گئے نہیں گئے نا لیکن آپ کی استطی دیکھئے کہ آج آپ کس استطی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں چرچہ پارلیمنٹ تو چھوڑی ہے سماج نہیں کر رہا اور ہم دھن بجائے جا رہے ہیں ہم اتنا بڑا مندر بنا رہے ہیں بھگوان رام کا مریادہ پرشتم رام کا مندر بننا چاہیے اس پہ کوئی سوال نہیں ہے جو جیتا جاگتا سناتنی ہندو ہے اس کو مضبوط کرو تب وہ مندر ہزاروں سال تک رہے گا بڑی بڑی گہری اس کی نیو ڈال کر کے عربوں خربوں روپیہ کر کے وہ مضبوط تو دیوار بن جائے گا مضبوط تو یہاں سومنات کا بھی مندر تھا کوئی پانچ کرو لوگ نہیں آئے تھے لوٹنے کے لئے مندر بناو کوئی رائے نہیں ہے لیکن یہ جو مندر ہے اگر یہ کھوکلا ہے تو کسی کی بہن بیٹی اور کسی کا مکان بچنے والا نہیں ہے ہزاروں خبریں آپ کے لئے ایک گھنٹے کے لئے آتی ہیں چلی جاتی ہیں آپ کو کوئی چنتہ نہیں ہے ہم صرف ڈھول نگاڑے بھارت اب تو ہو گیا کام کچھ نہیں ہو گیا جو راشت سرکاروں پر بھروسہ رکھتے ہیں جو راشت سرکار کے اوپر depend ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے میں بار بار ایک سنٹنس کو کئی بار الگ الگ بولتا ہوں جس دن بھی سناتنی ہندو اپنی ساموئی شکتی کا پردرشن کرے گا سرکاریں آپ کی چوکھٹ پہ ناک رگڑیں گے اگر بننا ہے تو اس کو مضبوط کرو ایک کو مضبوط دو کو مضبوط یہ کترہ نمت اکھٹی کرو سب چلا گیا ہے آپ کے ہاتھ سے پورا آسٹریلیا جو ٹوٹل لینڈ ایریا ہے وہ بھارت کا تین گناہ ہے لینڈ ایریا آسٹریلیا کا بھارت سے تین گناہ ہے لیکن ٹوٹل پوپولیشن آسٹریلیا کی دو کروڑ پچیس لاکھ ہے بھارت بھارت کے اندر دو آسٹریلیا اس سے زیادہ یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا اوبزرویشن ہے پانچ کرو دو لاکھ لوگ اس دیش میں الیگلی رہ رہے ہیں ہم سو رہے ہمیں کیا ہے ہمارے گھر کے دروازے پہ تعلیٰ لگ گیا ہے ہم نے گارڈ رکھ دیا ہے دو ہزار روپے کا بس گارڈ گھر بچاتا ہے شہر کو کوئی پولیس والا بچاتا ہے ہمیں رافیل بل گیا ہم خوش ہو گئے رافیل ہے اس فرانس کے پاس میں سیکیورٹی کونسل کے پرمنٹ میمبر بھی ہیں سات کروڑ کی آبادی ہے پندرہ دن تک نہ پولیس آئی نہ سینہ آئی چار سو سال پرانی لائیوری کو چھن بھن کر دیا آپ تو نالندہ کے لئے آج تک رو رہے ہیں انہوں نے ابھی کل پرسو کیا رافیل چل گیا رافیل کا کام ہے سیما کی رکشہ کرنا جو دیش یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ دیش اور راشت میں فرق کیا ہے اس کی درگتی ایسی ہوگی ہم سب کچھ دیش دیش کی بات کرتے ہیں دیش ایک بھومی کا ٹکڑا ہے جس کی بانڈری ہوتی ہے جسے آپ کنٹری کہتے ہیں اس بھومی کے ٹکڑے کی رکشہ کے لئے فوج چاہیے آنتری سرکشہ کے لئے پولیس چاہیے جوڈیشیری چاہیے یو جی سی چاہیے یہ سارے کے سارے ستہ کے انگ ہیں دیش کے انگ ہیں جس سے دیش چلتا ہے اور سارے لوگ سرکاری تنخواہ پہ ہوتے ہیں راشت کیا ہے راشت کی کوئی سیما نہیں ہوتی راشت بھارت کے پچانوے کروڑ سناتنیوں کی آستھاؤں سے پرمپراؤں سے مانتاؤں سے چلتا ہے اور اس کی رکشہ کرنا ایک ایک ناغرک کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دلی میں ہو رہا ہے بنگال میں ہو رہا ہے منیپور میں ہو رہا ہے فوج آئی بچانے نہیں آئے گی سچ بولیے دوہزار گیارہ کا سینسس پتا کریے میری بات کو صرف اتنے ہی سنیے جتنا میں کہنا چاہتا ہوں جائیے پتا کیجئے دوہزار گیارہ کا سینسس کیا کہتا ہے ماتر ستر سال پہلے جس دیش کے اندر ساڑھے دس لاکھ لوگوں کی گردن کاٹی گئی ہو عورتوں کا سہاگ لوٹا گیا ہو لال کلے کے سامنے سناتنی ہندو محلاؤں کے ننگا نروست کر کے بولی لگی ہو مینا پازار جس کا نام ہے ستر سال میں ہم اتنی بےہیا اور زلیل ہو چکے ہیں کہ ہم بھول گئے ہم کو پھر چل گیا بھائی چارے کا پاگلپن دوہزار گیارہ کے سینسس میں جن سنکھا کئی جو ریپورٹ سرکار دس سال بات دیتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ آنکڑا کسی پارٹی کا نہیں ہے انتیس راجوں میں سے نو راج میں آپ گم نا کی برابر ہے ہر دس سال میں سینسس ہوتا ہے اکیس میں ہونا تا بائیس نکل گیا تیس نکل گیا چوبیس نکلے گا دو راج اور جائیں گے